السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد اب بعض لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ قبر میں جو سوال ہوں گے وہ صرف مسلمانوں سے ہوں گے یعنی ایمان والوں سے ہوں گے کافروں سے نہیں ہوں گے ان لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کا کفر جب واضح ہو چکا ہے تو پھر ان سے سوال کرنے کا مقصد کیا ہے تو اس حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ رہا کافر اور منافق یعنی حضرت انس کا قول ذکر کرتے ہیں کہ رہا کافر اور منافق تو وہ لوگ جب ان سے سوال کیا جائے گا وہ لوگ کہے گا کہ میں نہیں جانتا یعنی فرشتے جب ان سے سوال کریں گے تو وہ کافر اور منافق کہیں گے کہ میں نہیں جانتا میں نے جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے میں وہی کہتا ہوں اس سے کہا جائے گا تم نے جانا نہ کہا تم نے جانا نہ کہا تو اب یہاں تم نے تو جانا اور نہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر لوگ سے بھی سوال ہوگا یعنی فرشتے جب پوچھیں گے اس سے تو یہی تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کافر سے بھی قبر میں سوال ہوگا اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اللہمہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب یہ فتح الباری کے جلد تین صفحہ نمبر دو سو انتالیس پہ ذکر کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی بعض احادیث میں ہے کہ کافر اور منافق ہے بعض لوگ تو کافر کا لفظ ہے اور بعض منافق کا ہے کہیں پر کافر اور منافق ہے اور بعض احادیث میں ہے کافر یا منافق کا لفظ امام عبو دعود رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت میں ہے کہ کافر کو جب قبر میں رکھا جائے گا اور اسی طرح امام ابن حبان نے بھی حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا ہے کہ کافر کو جب قبر میں رکھا جائے گا اور حضرت براہ بن عازب کی طویل حدیث ذکر فرمایا ہے اور وہ طویل حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہے کہ جب کافر کو قبر میں رکھا جائے گا تو ان سے سوال ہوگا امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اگر کافر یا منافق ہو کافر یا منافق ہو تو اس میں کافر یا منافق یہ دو لفظ ہے اور حضرت اسمہ کی روایت میں ہے کہ اگر کافر یا فاجر ہو یہ لفظ مراد ہے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت اسمہ سے روایت کیا ہے وہ روایت کیا ہے کہ رہا منافق اس میں صرف منافق کا لفظ ہے امام احمد نے حضرت آئیشہ سے روایت کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو حریرہ سے بھی روایت کیا ہے اور اس میں رہا کہ رہا بدکار آدمی اس میں بدکار کا لفظ ہے اور امام تبرانی نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا ہے اور اس میں لفظ یہ ہے کہ اگر وہ اہل شک میں سے تھے تو یہ سب روایت الگ الگ ہے مگر ہر ایک چند روایت جو لفظاً مختلف ہے یعنی لفظی اعتبار سے کہیں پر منافق ہے کہیں پر بدکار ہے کہیں پر فاجر ہے تو یہ لفظاً کیا ہے مختلف لیکن ان تمام روایت میں اس بات پر اتفاق ہے کہ کافر اور منافق سے بھی سوال کیا جائے گا کافر اور منافسف سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان روایت میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سوال صرف ان لوگوں سے ہوگا جو ایمان کے ایمان کے مدعی ہیں یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یہ ان روایتوں میں ان کا کیا ہے رد ہے اللہ ابن حجر فرما رہے ہیں ایمان کا مدعی ہے خواہ ان کا دعویٰ حق ہو یا باطل ہو یعنی مومن ہو یا منافق ہو ان کی دلیل یہ ہے کہ امام عبد الرزاق نے موقوفاً روایت کیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف مومن سے سوال کیا جائے گا اور انہوں نے دلیل پیش کیا ہے کہ امام عبد الرزاق نے موقوفاً ایک روایت کیا ہے وہ روایت کیا ہے کہ سوال صرف مومن اور منافق سے ہوگا رہا کافر تو ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب سوال نہیں کیا جائے گا یہ ان کی کیا ہے دلیل ہے تو اب اور بکسرت آحادیث صحیح مرفوع میں اس بات کی سراحتاً تصریح ہے کہ کافر سے بھی سوال کیا جائے گا تو لہٰذا یہ موقوفاً روایت کو نہ مان کر کے جو ان کے علاوہ کئی ایسی روایتیں آحادیث صحیح ہے ان پر عمل کرنا علماء اکرام نے ہم کو دیا ہے اب ضرب رہا کہ کافر سے سوال کیا جائے گا اور ان کو قبول کرنا زیادہ لائق ہے بلکہ کیا ہے واجب ہے کیونکہ ان کے ایک حدیث کے مقابلے میں کئی آحادیث صحیحہ کو قبول کرنا کیا ہے یہ واجب ہے اور حکیم ترمیزی نے وسوخ سے کہا ہے کہ کافر سے سوال کیا جائے گا تو اس بات سے یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ کافر سے بھی کیا ہوگا قبر میں سوال ہوگا اور جب کافر سے سوال ہوگا قبر میں تو اس سے یہ کہنا کہ کافر سے سوال نہ ہوگا تو یہ بلکل واضح نہیں ہے اب ایک اور میں آپ کے ایک دلیل پیش کر دوں علماء ابن حجر آگے لکھتے ہیں کہ علماء ابن عبدالبر مالکی کا جو رجحان ہے میلان ہے یعنی ان کا جو تصورات ہے ان کے جو خیالات ہیں یہ ہے کہ کافر سے سوال نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ آثار اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کی آزمائش ہوگی جو اہل قبلہ میں سے ہوں اور کافر منکر سے ان کے دین کے متعلق سوال نہیں ہوگا یہ ان کا ایک اپنا نظریہ ہے لیکن علماء ابن قیم حنبلی نے کہا کتاب الروم میں اس کا رنگ کیا ہے اور کہا ہے کہ کتاب اور سنت پر اس پر دلیل ہے کہ سوال کافر اور مومن دونوں سے ہوگا جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر ٹونٹی سیون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ تو قرآن کی آیتیں تو اس سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ سوال کیا ہے کافر اور مومن دونوں سے کیا جائے گا اب جن کا نظریہ ہے کہ صرف مومن سے ہوگا وہ نہیں ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سہائے ستہ اور سنن اور مسانیت کی بکسرت روایت میں ہے کہ کافر سے سوال کیے جانے کا ذکر ہے اب کافر سے سوال کانے علماء ابن عبدالبر کا یہ کہنا ہے کہ کافر منکر سے سوال نہیں ہوگا بلا دلیل ہے ان کا جو یہ قول ہے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ان کے برخلاف قرآن مجید میں کافر سے سوال کیے جانے کی تصریح صاف طور پر سور عراف آیت نمبر چھے میں اللہ فرماتا ہے فَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ عَرْسَلَ عَلَيْهِمْ وَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ تو بے شک ہم نے ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گے اور بے شک ہم رسولوں سے رسولوں سے ضرور سوال کریں گے کیا ہے مطلب کیا ہے کہ ان کی طرف رسول بھیجے گے تو کافر سے سوال نہ ہونے کا کوئی دلیل ہی نہیں ہے یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا تو ان کا یہ قول اپنے بلا دلیل ہے تو ہم ان کی طرف رسول آئے تب ہی تو ان سے سوال کیا جائے گا اور اس کے بعد سور حجر آیت نمبر ففٹی ٹو میں اللہ فرماتا ہے فَوَرَبُكَلَنَّسْعَلَنَّهُمْ اجمعین تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے البتہ کافر سے سوال کی نفی کرنے والا ان نفی کرنے والا ان دونوں متعلق کے آیت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا تو اب یہ جو قیامت کے دن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کافر سے سوال نہیں ہوگا تو ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کے بات ہے نہیں نہیں قیامت کے دن کی بات نہیں ہے بلکہ کیا ہے سوالات کے جو شروعات ہوتی ہے وہ قبر سے ہوا کرتی ہے اور جب شروعات ہوتی ہے قبر سے جیسے کہ دنیا میں سوالات ہوگئے کہ تم نے اسٹرپ کی زندگی ہے تو لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ کافر سے سوال نہیں ہوگا ان کا قول قول باطن ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اصل جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ کافر سے بھی قبر میں سوال کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ